نمسکار پردیش کی اہم خبریں لے کر حاضر ہے سوجس آواز راجستان پردیش کی ہائلائٹس کے ساتھ میں سالحہ اور میرے ساتھ ہیں ارندم راجستان سرکار پردیش کے شہیدوں کی شہادت اور ان کے پریواروں کی اور سے دیش سوا میں کیے گئی یوگدان کے لیے ہمیشہ ان کی رنی ہے پلوامہ آتنگ کی حملے میں پردیش کے تین شہیدوں کی ویرانگناوں کو نیمانوسار سہیتہ راشید دی گئی ہے انہیں پچاس پچاس لاکھ روپے کی نکد راشی ساتھ ہی شہید کے ماتا پیتا کو پانچ پانچ لاکھ روپے کی ایف ڈی کرائی گئی ہے ویرانگناوں کو پہچان پتر جاری کیے گئے اور روڈویز بسوں میں مفتی آترا کی سویدھا بھی پردان کی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ اس آتنگ کی حملے میں بھرتپور زلے کے سندر والی گاؤں کے شہید کانسٹیبل جیت رام گوجر اور جیپور کے گوبند پورا کے کانسٹیبل روحیتاش لامبا کے پتر پتری کے نیوجن آدھکار سرکشت ہیں ویرانگنایں اپنے رشتدار یعنی دیور کی نوکری کی مانگ کر رہی ہے جو اس شہید آشرت کی شرینی میں نہیں آتے اور نیموں میں ان کو نوکری دینے کا کوئی پرادھان نہیں ہے وہی کوٹا زلے کے شہید ہیمراج میڑا کی دو پرتمائیں سانگود اور ان کے پیترک گاؤں وینود کلا میں لگائی جا چکی ہے ان کے پتر کے نیوجن آدھکار بھی سنشتت ہیں جبکہ ان کی ویرانگنا تیسری پرتما کی مانگ کر رہی ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پلواما شہیدوں کو راج سرکار نے کارگل پیکج جاری کیا ہے اس سے پہلے مکھی منتری نے اپنے ٹویٹ سندیش میں کہا کہ شہیدوں اور ان کے پریواروں کا اچھتم سمان کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے ایسے میں شہید کے بچوں کا حق مار کر کسی انی رشتدار کو نوکری دینا کیسے اچھٹھہرائی جا سکتا ہے مکھی منتری نے شریگنگانگر، دھولپور، سیروہی اور چھتارگر کے سرکاری میڈیکل کالیجوں کے لیے چھپن کروڑ آٹھ لاکھ روپے کی منظوری دی ہے یہ راشی ضروری اپکرن، فرنیچر اور کتابوں کی خرید پر خرچ ہوگی آج آٹھ مارچ یعنی انترہ راشتری مہیلا دیوست ہے پوری دنیا میں یہ دن مہیلاوں کو ان کے ادھکاروں کے پتی جاگروپ کرنے کے لیے منایا جاتا ہے مہیلاوں کو بہتر اور سمان اوسر ملے، اس لیے اس سال اس کی تھیم ایمبرس ایکویٹی یعنی سمانتہ کو گلے لگاؤ رکھی گئی ہے مکھی منتری اشوک گہلوت نے اس افسر پر پردیش کی سمست ماتر شکتی کو نمن کیا ہے مکھی منتری اس بارے میں سوامی ویویکانند کو اپنی پریرنا مانتے ہوئے کہتے رہے ہیں اسی سوچ کے ساتھ مکھی منتری پردیش کی آدھی آبادی کو اس کا پورا حق دلانے کا کام لگاتار کر رہے ہیں راجستان میں ہر کشیطر میں مہیلاوں کو آگے بڑھنے کے موقع مل رہے ہیں پردیش میں آج جیپور ہیریٹیج کشیطر میں اندرہ رسوئیوں میں مہیلاوں کو مفت بھوجن کر آیا گیا مہیلائیں روڈویز بسوں میں مفت سفر کرنے کا لطف بھی اٹھا رہی ہیں وہ کتنی اتصاہیت ہیں؟ لیجئے سنیے میں اسی کے ساتھا ہمیں ایک مہیلا پری چالک پر پاہے رکھوں آج سب سے ہی آٹھ مارٹ مہیلا سے سکتے کرنوں اس کا مہیلا دیکھتے تو مہلا سب سے لے کے ابھی تک میں نے مہیلاوں کو یہ دیکھا ہے ہم پہ جب بھی آئی ٹکٹ لی تو میں نے یہ کہتا ہمیں فری والا ٹکٹ چاہیے اس کا مطلب وہ جانتی ہے اور زیادہ تر رہا مہول بھونڈے کا جہاں پہ دھار میں کسکل رہے ہیں کارٹو شام سالہ سر اور رینڈا سے اور آج میں سکتے چاہتا مہیلا ہے نہیں ہے میرا نام سیتا ویجے ہے میں گونگ راجی کے رستے سے ہوں اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آج مہیلا کے باس پہ کچھ بھی باسے جا رہی ہے ہمارا ویچار کا کارٹو شام کی جانتی ہے تو پٹ بند ہونے کے باہوکارن ہم سالہ سر جا رہے ہیں سالہ سو میں بہت اچھا لگ رہا ہے میرا نام سروج میڈا ہے سندھی کیمپ میں اچھا لگ کر رہی ہیں سی ایم سامنے جو فیقہ جو دیا ہے مہیلا بہت ہی اچھا ہے اور سبیسی ہمارے مہیلا بہت ہی خوش ہو کے جاری ہے آج رات بارہ بجے تک مہیلاوں کے لیے یہ سفر فری رہے گا ویشو مہیلا دیوز کے موقع پر پردیش میں کئی کارکرم ہو رہے ہیں جائپور میں مہیلا ادھکارتہ ندائشالے کی اور سے جواہر کلا کے اندرو میں ہوئے کارکرم میں مہیلا اور بالوکاس منتری ممتہ بھوپیش نے کہا میری سرکار مانگی مکہ منتری اشو کہہ رہو جی کے نیتراز میں نیرانتر اچھلے سواج آٹھ سال سے مہیلاوں کے لیے کارک کر رہی ہے اور آج مہیلاوں کی ستیتی راجستان کی پہلے سے بہت بڑھ چکی ابھی پہلے دوہزار پندہ کا جو سینسیکس تھا اس میں آٹھ سو ستیاسی کے قریب تھی اور آج دوہزار اکیس کے سینسیکس میں ہم لوگ نو سو سہتاریس آ چکے ہیں اور اگر کوئی الگ الگ سمائج کی بیوہ کرے گا پچیس جوڑے کہ اس میں دو تین سمائج کے الگ بیبین پرکار کے سمائج جھڑکے اگر سمائج بیوہ یوزنا کو کرتے ہیں تو اس درستہ کو دس لاکھ روپے کا سہیتہ ہماری سرکار کے مادرس سے پروسان لیا لائے گا کہ اس طرح سے آگے بڑھائیے ہماری کوشش ہے ہی تھی ہے کہ ہم بھائیوں کے ششکتی کرنے کے بیبین کارکرموں کو کرا پکے کارکرم میں شرکت کرتے ہوئے پردیش کی نوکر شاہی کی مکھیا مکھیا سچیب اوشا شرما نے کہا عورت کی ایک امی ہے کہ وہ بھول جاتی ہے کہ وہ کیا ہے وہ اپنی اپنی ورس کو بھول جاتی ہے وہ جانتی نہیں کہ تبھی ورس بھائی ہے دین افنی اپنی اٹھ پرائیس لے اور ہم کیا ہے ہماری شکتی کیا ہے اور ہمیں بھی ایک ہی جیوان ملا ہے جس کو ہمیں ساتھک بنانا ہے جس کو ہمیں بھلکور جینا ہے اس موقع پر سواستی بھون میں وچار گوشت ہی ہوئی اس میں سماج کلیان بورڈ کی ادھیکش ڈاکٹر ارچنا شرما نے شرکت کی انہوں نے کہا کہ محلاؤں کو ہر کشیتر میں آگے بڑھتے دیکھنا ہمیں گوروانویت کرتا ہے اور نئی پیڑھی کو راہ دکھاتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سی ایم نے محلاؤں کو بدھائی اور شک کامنائیں دی انہوں نے کہا کہ پردیش کے ہت میں کیے جا رہے زیادہ تر فیصلوں کی کیندر میں محلائیں ہیں راجستان سرکار نے ایک ہزار کروڑ روپے کی لاغت سے اندرہ محلہ شکتی یوجنا چلائی ہے محلاؤں کو روزگار سے جوڑنے کے لیے اندرہ محلہ شکتی ادھیم پروچسہان یوجنا, بیکٹو ورک یوجنا اور مہواری سواست پرابندھن کے لیے اڑان یوجنا چلائی جا رہی ہے اتنا ہی نہیں اس سال کے راجبجٹ میں محلہ ندھی کی مادھیم سے سویم ساہتہ سموہوں کی سدسیوں کو ایک لاکھ روپے تک کا رینڈ دیے جانے کا بھی پرابدھان کیا گیا ہے پروفیسر رمیش چندر بھرتپور کے مہاراجہ سورج مل بریج وشو ودیالے اور پروفیسر شیل سندو پانڈے الور کے راجرشی بھرترہری متسی وشو ودیالے کے کلپتی ہوں گے راجپال کلراج مشر نے ان کی نیوکتی کے آدیش جاری کیے ہیں ہولی کا دہن اور دھولنڈی پر پردیش کی قانون ویبستہ سمحالنے کے بعد پولیس کرمیوں نے آج اپنی ہولی منائی پولیس لائنس اور تھانوں میں پولیس کرمیوں نے ایک دوسرے پر رنگ غلال لگا کر ہولی کا لطف اٹھایا دھولنڈی کے بعد پردیش بھر میں ہولی سنے ملن سماروں کا دور بھی شروع ہو گیا ہے ارجامنتری بھاور سنگھ بھاٹی نے آج بیکا نیر میں ایسے ہی ایک سنے ملن سماروں میں حصہ لیا راجستان سوکشم سینچائی مشن میں دیش میں اول ہے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ دو لاکھ بیاسی ہزار کسانوں کو یہ سینطر ستھاپت کرنے کے لیے راجسرکار نے پچھلے چار سالوں میں سات سو چھتیس کروڑ روپے کا اندان دیا ہے سیچائی کشیتر کے لیے راجسرکار کا یہ قدم میل کا پتھر سابت ہو رہا ہے میرا نام رام نارائن ہٹوار ہے میرے گھر پہ پانی کی سمیسیاں ہو رہی تھی کھیت میں جسے میں سیچائی نہیں کر پا رہا تھا ہمارا لینے کے بعد میں میں برطور ماترہ میں سیچائی کر رہا ہوں الگ الگ طرح کی سبجیاں اور الگ الگ طرح کی ناج اتفان کر رہا ہوں ناج میں بھی ادھک پیداوار ہو رہی ہے اس لئے میں سرکار کو دنیوا دینا چاہتا ہوں جو سرکار کسانوں کے بارے میں ہمارا ڈریپ پہ اردک سبسیڈی دے کے ہمیں روزگار پردان کر رہی ہے پہلے جو پرانی تقنیق سے جو کھیتی کیا کرتی تھی اس میں ہمارے دو سے ڈھائی لا گروپے سالانہ کی انکم تھی اور جو یہ صحیحات تر استعبید کیے اس کے بعد میں ہماری سالانہ انکم میں کم سے کم بارہ سے پندر لاک کے بیس میں ہماری آمدنی ہے میرا نام دامارام جات ہے اس کے بعد میں ہمارے جو کھیتی پہلے کیا کرتے تھے اس میں کیاری اور ان سے اس سے ہمارے کو کافی ایجاپا ہوا ہے ہماری آمدنی میں بھی پہلے سے چار گناہ ایجاپا ہے اور جیسے پسر لگاتے ہیں جیسے مٹر کی ہے گیوں ہے میرچ ہے باقی سب میں ڈریپ سے ہمارے کو کافی اچھی آمدنی ہو رہی ہے پہلے کیاری سے کیا کرتے تھے وہ تو یہ مان کے چلو کہ آپ ہمارے کو پہلے پچیس پیسے ملتے تھے ابھی پورا ایک روپے یا سوہ روپے تک کی کمائی ہے تیزی سے آکار لے رہے کوٹا کے چمبل ریور فرنٹ کا نرمان اب انتیم دور میں ہے یہاں چمبل ندی کے دونوں طرف چھبیس گھاٹ بنائے گئے ہیں اور میوزیکل گھاٹ کٹس زون سہیت گھاٹ اور ورلڈ ہیریٹیج گھاٹ سہیت ہر گھاٹ کی اپنی وشیشتہ ہے پریسنٹ میں ریور فرنٹ کو سلامی دیتے آدھا درجن اشو پرتیماؤں کا الگ ہی آکرشن ہے آٹھ سو اسی سیڑھیوں والی ہاروتی ستھاپتی کی باوڑی ہے تو ریور فرنٹ کے چھے کلومیٹر ایریا میں مفت ٹرام سیوا بھی شروع ہونے والی ہے اور اب بات موسم کی پردیش میں آج بھی کئی جگہ بارش اور بوندہ باندھی ہوئی الور سوائی مادھوپور کرولی بارمیر اور جالور کے ساتھی بھیلوڑا میں بھی تیز ہواوں کے ساتھ بارش ہوئی کل جائپور کوٹا اور بیکانیر سمبھاگ میں بھی کئی ستھانوں پر تیز آندھی کے ساتھ پرسات ہوئی اور اولے گرے موسم کے بدلاف سے گہوں چنا سرسوں اور زیرے کی فصلوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے موسم ویبھاگ کا کہنا ہے کہ کل سے موسم ساف ہونے لگے گا نمسکار